اس وقشدید نارے بازی کی جاری ہے فیصلہ آنے کے بعد اگلا لاحمل کیا ہے پاکستان تحریک انصاف اب کیا کرنے جاری ہے اس فیصلے کے بعد جو خلاف آیا ہے کافی امیدیں تھیں نائم پجودہ صاحب لوگ تو یہاں پر مٹھائیاں لے کر آئے تھے پھولوں کو ہار لے کر آئے تھے لیکن یہ کیا ہو گیا اتنا بڑا سرپرائز عدالت سے آیا آپ لوگ کے لیے what next کیا کریں گے کیا سٹریٹیجی ہے لیگلی بتائیے گا سب سے پہلے ہم اس فیصلے کی پرزور مضمت کرتے ہیں جس طرح سے پہلے جج کو بھگایا گیا جو پچھلے جج تھے شارک عرجمن صاحب اور اس جج کو لایا گیا کہ آ کر اپنی منمرضی سے فیصلہ لیا جائے دونوں درخواستیں خارج کی ہیں ایک منظم پلان اور سازش کے تحت یہ خارج کی گئی ہیں ہم اس فیصلے کی پرزور مضمت کرتے ہیں ہم اس فیصلے کو نہیں مانتے اور اس فیصلے کی اوپر ہم یہی کہیں گے کہ انہا اللہ و انہا اللہ راجعون آج انصاف کا قتل کیا گیا ہے عمران خان کو اور بشرا بی بی کو آج رہا کرنا تھا جان بوجھ کر یہ درخواستیں خارج کی گئی ہیں کہ اس فیصلے کے بعد وہ رہا نہ ہو سکے ہم سن رہے تھے کہ تری ایم پیو کے تحت یا وہ ٹویٹ والے معاملے کی اوپر گرفتاری ڈالنے کا پروریام بنایا گیا ہے لیکن ہم یہ بھی سن رہے تھے کہ ہو سکتا ہے اس کے اندر یہ کہہ دیں کہ مین اپیل دو کو لگی ہی ہے تو لہٰذا یہ درخواستیں خارج کی جاتی ہیں کیونکہ وہ ٹائم قریب ہے اور وہ ہی ہوا کہ آج درخواستیں خارج کر دی گئی اور ہم اس فیصلے کو لے کر انشاءاللہ ہائی کورٹ میں جائیں گے اور اس کے علاوہ جو پرامن اتجاج ہے اس کے حوالے سے ابھی آپ دیکھیں گے کہ جو لیڈرشپ کال دے گی مشاورت جو ہے وہ ہوگی میں نے ابھی موبائل نہیں دیکھا کور کومیٹی کے اندر میسیج ڈالتا ہوں میں اور جو بھی پھر دیکھنا ہو سکتے پہلی کوئی میسیج آ چکا ہو جو بھی کال ہوگی پھر انشاءاللہ پورا پاکستان نکلے گا ابھی یہاں پر عمر ایوب صاحب کو ہم نے دیکھا کہ کارکنان نے کافی زیادہ ان کی گاڑی کو دھکے مارے ان پر لاتے ماری یہ کیا ہوا کیوں عمر ایوب صاحب پر اتنا خوصہ کس بات کا ہے دیکھیں عمر ایوب صاحب کے حوالے سے جو بات کر رہے تھے کارکنان وہ اس لیے کر رہے تھے کیونکہ فیصلہ جس طرح نائنصافی کی گئی ہے لوگوں کے جذبات ہیں لوگ عمران خان سے محبت کرتے ہیں وہ محبت میں وہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت پرامن تجاج ہونا چاہیے اسی وجہ سے جو کہ فیصلہ دیا گیا جو غیر قانونی دیا گیا جو غیرانی دیا گیا اسی وجہ سے وہ ایموشنل ہوئے اور وہ ایموشنل ہوتا ہے جو اپنے لیڈر سے محبت کرتا ہے انشاءاللہ تعالی جو بھی پارٹی کال دے گی یہ دیکھیں گے کہ پورا پاکستان میکنے گوھرانی دیا گیا آج آپ کے آنکھوں میں میں نے پہلی بار آنسو دیکھے ہیں اس سے پہلے ہم نے آپ کو بڑا تگڑا پایا آنسو ہے آپ کے آنکھوں میں کیا ہوا دیکھیں بات یہ ہے کہ آئے پورا پاکستان جو ہے وہ آنسو بھا رہا ہے آئے پورا پاکستان رو رہا ہے آئے پورا پاکستان جو امید لگا کر بیٹھا ہوا تھا کہ یہ عدالت جو ہے یہ انصاف دے گی آج عوام کا بھروسہ جو ہے وہ اٹھ گیا ہے آج عوام کا بھروسہ جو باقی رہ گیا تھا وہ بھی اٹھ گیا ہے اور لوگ انتظار کر رہے تھے کہ ہم سارے اڈیالہ جل جائیں گے آج جس طرح سے فیصلہ دیا گیا آج آنکھوں سے آنسو کیا ہمارا دل رو رہا ہے اور خون کے آنسو رو رہا ہے یہ سالار صاحب یہاں پر آپ کے ساتھ کھڑے ہیں یہ بھی رو رہے ہیں آپ کو دیکھ کر اور آپ کی باتیں سننے میرا رونا خوصے والا ہے جنگل کا قانون ہے یہ وقی لوگ دو سال سے لگا ہوا ہے سارا قانون کا تقاضی پورا کیا ہے لیکن یہ ظالم لوگ موچرے والا کہتا ہے کہ پانچ سال ہم اچھا اچھا یہ بھی بتائیں پنجودہ صاحب آپ لیگلی آپ کیا کہ معاملات کو کس جانب لے کر جائیں گے دیکھیں لیگلی اس کیس کو جو فیصلہ آتا ہے وہ چیلنج کیا جائے گا اور اس میں صرف اور صرف کیا کیا گیا ہے آٹھ تاریخ تک مین اپیل کا فیصلہ ہونا تھا آٹھ تاریخ تک دو تاریخ ہے وہ دو تاریخ کو بھی فیصلہ نہیں دیں گے آٹھ کو فیصلہ دیں گے آٹھ کو فیصلہ دیں گے اور ہو سکتے اس وقت بھی خارج کر دیں مہینہ ڈیڑھ لٹکانے کے لیے کیا گیا ہے ہم آئی کوٹ جائیں گے درخواست دیں گے کہ جلدی کیس کی سماعت کر کے خان صاحب اور مشرہ بی بی صاحبہ کو رہائی فرمائی جائے ٹھیک ہے جی بہت بہت شکریہ تو یہ اب فیصلہ تقریباً آئے ہوئے ڈیڑھ گھنٹہ ہو چکا ہے اس کے باوجود یہ کارکنان جو ہیں یہاں سے نہیں جا رہے ڈسٹرک انسیشن کورٹ کے باہر موجود ہیں اور وہ اس وقت بہت زیادہ غم غصے کا اظہار کر رہے ہیں یہ خواتین پورے پاکستان سے یہاں پر پہنچی ہوئے ہیں اور شدید نعرے بازی اس وقت کی جا رہی ہے اور ان کا ایک ہی یہاں پر مطالبہ ہے کہ عمران خان کو رہا کیا جائے یہ یہاں پر موجود ہیں خواتین موجود ہیں یہ شرم کرو ہیا کرو کے بینر بھی رکھے ہوئے ہیں جی آپ بتائیں آپ بھی موجود تھے یہاں پر کیا کہنا چاہیں گی خان صاحب تو رہا نہیں ہوئے آپ لوگ تو بڑے پر امید ہو کر یہاں پر پہنچے تھے بلکل جی خان صاحب بلکل بے کسور ہیں جی تو جناب یہ ایک اول شعظب صاحبہ بھی یہاں پر موجود ہیں اور خواتین اس وقت شدید نعرے بازی کر رہی ہیں شدید نعرے بازی اس وقت کی جا رہی ہے بلکل بے کسور ہیں بسوہ بیس ہیں تیرہ ہیں تیرہ ہیں تیرہ ہیں تھی کول چوہ صاحب صاحبہ اب یہاں سے آگے آپ لوگ کیا پلان ہے آپ ڈیڑھ گھنٹہ ہوگے فیصلہ آئے ہوگے ابھی تک آپ لوگ یہاں پر موجود ہیں جانے کب اب ہماری کوئی کور کمیٹی کی میٹنگ کال ہوگی اس کے مطابق جو ہے وہ سارے معاملات کو دیکھیں گے اور پھر ہم اپنے ورکرز کو جو ہے وہ جو بھی کوئی نائے عملوں کا اس سے عطا کریں گے یہ ایک جمہوری پارٹی ہے یہاں ہنمنٹ شو نہیں ہوتا جو ابھی آج کہہ رہے ہیں کہ عمر ایوب صاحب نے عمر ایوب صاحب نے کیوں فیصلہ نہیں دیا تو وہ پہلے کور کمیٹی یا پولیٹیکل کمیٹی کے پاس جائیں گے اور اس کے بعد بات ہو کبرج جوزف صاحبہ ابھی آپ کی ویڈیو ٹویٹر پر بڑی وائرل ہے آپ رو رہی ہیں پریس ٹاک کے درمیان آپ لوگ تو یہاں پر مٹھائیاں لے کر آئے تھے پھولوں کے ہار لے کر آئے تھے یہ کیا ہو گیا دیکھیں انصاف کا قتل ہو گیا انصاف کا قتل ہوئے عوام کے جو ہیں عوام کے کانفیڈنس کی جو ہے وہ قتل ہوئے اور ہماری جو خواتین ہیں ان کے بہت سارا ریزرویشنز تھی ان کے جذبات مجروع ہیں اس سے زیادہ غلازت بھرا کیس اس سے زیادہ گھٹیا کیس پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا دو دفعہ آپ ہیرنگ کر چکے ہیں فیصلہ نہ دینے کی وجہ پھر اب سمجھا رہی ہے کہ یہ پریشرائزڈ اور ایک کیا کہتے ہیں کنٹرولڈ قسم کی عدالت سے جو ہے وہ فیصلے نکلوائے جا رہے ہیں میں تو یہی کہوں جی تو جناب یہ گفتگو آپ نے سنی کول شعظف صاحبہ یہاں پر خواتین کو لیڈ کر رہی ہیں اور اب موسم بھی کافی زیادہ کلاوڈی ہو چکا ہے یہاں پر اب دیکھتے ہیں کہ یہ خواتین یہاں سے منتشر ہوتی ہیں یا پھر آگے ان کا کیا پلان ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں شدید نارے بازی یہ تصویر دیکھئے ریلیز عمران خان ریلیز دوسرا بی بی یہ پکچر لے کر آپ یہاں پر موجود ہیں کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں بہت بہت ہی افسوسہ میں ہوا ہے اور افسوسہ میں اس بات پہ ہوا ہے کہ جس طریقے سے ریجیم چینج کے بعد پولٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے نہ صرف یہ کہ پارٹی کے ورکرز کی پارٹیکلرز کی خان صاحب کی خان صاحب نے انشاءاللہ نہ کبھی ڈیل کی ہیں نہ کبھی ڈیل کریں گے اور نہ کبھی ڈیل کا وہ مانتے ہیں تو جو ان کے اوپر یہ سارا پریشر ڈالا جا رہا ہے یہ صرف اور صرف اس لیے پریشر ڈالا جا رہا ہے گشرا بی بی کو بھی اس لیے صرف جیل میں ڈالا ہو گا ہے کہ وہ پریشر میں آکے اور ان سے جو ڈیل کرنا چاہتے ہیں وہ کریں اور انشاءاللہ خان صاحب کی ٹیم خان صاحب کے ساتھ کھڑی رہی گی صرف اور صرف خان صاحب کی ٹیم نہیں پوری عوام پاکستان کی خان صاحب پہ ساتھ کھڑی جی بہت بہت شکریہ تو یہ آپ گفتگو سن چکے ہیں موسیقی